بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پڑے پکوان میں چٹ پڑے پکوان میں لائیں ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک اور مزیدار یونیک اور ڈیفرنٹ سی ریسپی آج میں بناوں گی چکن پاپسیکلز مگر اس میں تھوڑا سا ٹویسٹ دیں گے تو ریسپی کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے ریسپی بہت ہی کمال کی ہے اور یقین کریں کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ریسپی کو لائک کر دینا ہے اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے چلتے ہیں اپنے کی جن میں اور بناتے ہیں جی مزیدار سے یہ چکن پاپسیکلز تو مزیدار سے چکن پاپسیکلز بنانے کے لئے سب سے پہلے تو لیے ہیں میں نے چار عدد بریڈ کے سلائس یہ بریڈ سلائس سینڈوچ بریڈ ہے تو اس کے موٹے موٹے سے ٹکڑے کر کے میں چوپر میں ایٹ کر دوں گی اس کے علاوہ میں شامل کروں گی چکن جو کہ ہے بونلس اور پانچ سو گرام یعنی یہ تقریباً آدھا کلو کے قریب ہیں چکن کو اچھے سواش کر کر کسی سٹینر میں رکھ دیں تاکہ اس کا پانی سارا ڈرین ہو جائے بس جی چکن ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے نمک تقریباً ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی اس میں شامل ہو جائے گی کٹی ہوئی کالی مرچ اس کے علاوہ موٹا کٹا ہوا زیرہ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لال مرچ کا بھی استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون اور یہ ہے میرے پاس کشمیری لال مرچ یہ زیادہ تیکھی نہیں ہوتی مگر اس سے کلر بہت خوبصورت آتا ہے اگر یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو پھر پیپری کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون ڈالوں گی میں اس میں سویا ساؤس اور ایک ٹی سپون اس میں شامل کر دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ بس جس سب چیزوں کو دو سے تین منٹ کے لیے چوپر میں اچھے طریقے سے پیسٹ لیں کہ یہ ایک پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی میں چکن آ چکا ہے تھوڑا سا چپ چپا سا بیٹر ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سارے چکن کے مکس کو ایک باؤل میں نکال دیں اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اس کے علاوہ میں نے لے لی ہیں یہاں پر آلو آلو ابلے ہوئے نہیں ہے کچھے استعمال کر رہی ہوں چھیلنے کے بعد میں کیا کروں گی اس کے سلائس کروں گی اور پھر اس کو بالکل باریک باریک سے کیوبز میں کٹنگ کر لیں گے کوشش کریں یہ کیوبز بہت زیادہ بڑے نہیں رہنے چاہیے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ڈوٹس میں یہ سارے آلو کاٹ کر ان کو بھی ایک باؤل میں رکھ دینا ہے آلو میں بھی پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اب اسی کٹے ہوئے آلو میں ڈالوں گی میں دو ٹیبل سپون کون فلور کے کون فلور نہیں ہے تو پھر آپ چاول کا آٹا بھی شامل کر سکتے ہیں بھر جی کون فلور ڈالیں اور اچھے طریقے سے آلو میں کون فلور کو ٹوس کر لیں تاکہ سارے آلو پھر اچھے طریقے سے کون فلور کوٹ ہو جائے چکن پاپسیکل بنانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی آئس کریم سٹک کی یہ آپ کو ہر جگہ سے ایزیلی مل جائیں گی یہ آپ کو بک سٹال سے بھی مل جائیں گی کیونکہ یہ بچوں کے پروجیکٹ میں کام آتی ہیں تو آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے یہاں پر آئس کریم سٹک لے لینی ہے اور اب ہم نے فریج میں سے چکن کا مکس بھی اٹھا لیا ہے اس کے علاوہ مجھے ضرورت پڑے گی ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل کی کیونکہ چکن کا یہ مکس ٹپ ٹپا ہے اس لیے ہم ہاتھوں کو گریس کریں گے اور پھر ہم پاپسیکل بنانا شروع کر دیں گے آئس کریم کی شیپ میں ہم نے پاپسیکل کو تیار کرنا ہے یہ شیپ بچوں کو تو پسند آتی ہی ہے بڑے بھی اسے دیکھ کر کھائے بغیر نہیں رہ سکتے تو آپ لوگوں نے ہلکہ ہلکہ سا آئل سے اسے گریس کرتے جانا ہے اور اس کی بڑی ہی پیاری سی آپ نے آئس کریم کی شیپ دے دینی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ آئس کریم سٹک تاکہ ایک پرفیکٹ پاپسیکل کا شیپ آ سکے دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ نے آئس کریم کی سٹائل کے چکن پاپسیکل تیار کر لینے ہیں تو جتنا یہ چکن کا مکس ہے اس میں تقریباً آٹھ سے نو پاپسیکل ایزیلی تیار ہو جائیں گے چلیں جی یہ تو ہم بنا چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے لی ہے یہاں پہ بریڈ کرم تو ایک کپ کے برابر یہ بریڈ کرمز ہیں اور بریڈ کرمز گھر میں کس طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ پاپسیکل بریڈ کرم میں کوٹ کر لینا ہے اور یہاں پر اگر اس کی شیپ خراب ہو جائے تو دوبارہ سے شیپ کو منٹین کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے اب رکھیں گے بریڈ کرمز کو ایک سائٹ پر اور آلو لے آئیں گے جو کہ ہم نے کون فلور میں کوٹ کر کے رکھے ہوئے تھے بس جی ایک ایک آلو کا پیس اٹھائیں اور اس طریقے سے پاپسیکل میں انسٹ کرتے جائیں ہے نا یونیک اور ڈیفرنٹ سی ریسپی آلو پر لگایا ہے ہم نے کون فلور جو کہ فرائی ہونے کے بعد بہت ہی کرسپی ہو جائے گا اور بلکل فرنچ فرائس کا ذائقہ دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے آلو جتنی چپک سکتے ہیں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پاپسیکل میں چپکا لینے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے آپ نے آلو کے پیسز لگا لینے ہیں ہے نا یونیک اور ڈیفرنٹ سی ریسپی ایسی ریسپی آپ کو یوٹیوب پر کہیں بھی نہیں ملے گی میں آپ کے لیے بہت ہی محنت سے یہ ریسپیز ڈیزائن کرتی ہوں تاکہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ریسپیز بنانے میں اور کھانے میں بھی بہت ہی تیسٹی ہوں چلیں جی انہیں فرائی کرتے ہیں پاپسیکل کو ہم شیلو فرائی کریں گے ایک کپ آئل کو ہلکہ نیم گرم کریں اور ون بائی ون کر کے پاپسیکل کو فرائی کریں تو دیکھیں میں نے اسی لیے آپ سے کہا تاکہ آلو کے آپ نے بلکل چھوٹے چھوٹے سے ڈوٹس کاٹنے ہیں تاکہ یہ بہت ہی کرسپی اور شاندار بنیں اور اچھے طریقے سے فرائی بھی ہو جائیں تو آپ نے فلیم کا ٹیمپریچر یہاں پر بلکل لو رکھنا ہے بھی اندر تک پک جائیں اور ہمارے آلو بھی بہت کرسپی بنیں تو یہاں پر دیکھیں پاپسیکل میں تیار کر چکی ہوں اور اسی طریقے سے مزید پاپسیکل کو بھی فرائی کر لیں گے تو بہترین سے ہماری یہ چکن پاپسیکل تیار ہیں آپ لوگوں نے ایک دفعہ تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے فیملی میمبرز اور بچوں کو تو بہت ہی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اس کے علاوہ اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیا کریں آپ کے کمنٹ پڑھنا مجھے بہت پسند ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تل دن اللہ نکھے بان مجھے دیجئے